بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کی آل جال دو آڈا ٹھیک ہو اور عید کیسی گزری گیا آپ کی انشاءاللہ اچھی گزری ہوگی اور جو چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیجئے تو میں آج بنا رہی ہوں مٹن یخنی پلاو اپنے لئے بنانے لگی تھی مطلب کہ تھوڑا سا ہی باقی گھر میں اور تو کوئی تھا نہیں لیکن میں نے کہا چلیں ویورز کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے سات سو گرام چیکن لیا ہے سوری مٹن لیا ہے تو اب اس میں جو ہے میں شامل کر رہی ہوں ایک درمیانے ساز کا پیاز اس میں لسن ادرہ کا پیج فلحال کے لئے میں ایک جائے کچھ میں شامل کروں گی اس کو جو ہے سٹوریج کیسے کر سکتے ہیں اس کی آل راڈی رسپی میں دے چکی ہوں دو تین اس میں جو ہے ہری والی جو ہے مرچیں شامل کر دیں گے کٹ لگا کے نمک خسبزائی کا اور داچینی کے دو چھوٹے ٹکڑے اور اس میں کلوز چار پانچ چار پانچ ثابت جو ہے کالی مرچیں اور دو موٹی والی الائچی اور سونف اس میں ہم شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ اور اس میں ہم شامل کر دیں گے کورینڈر مطلب کہ ثابت جو دھنی ہوتا ہے وہ ایک چائے کا چمچ بادیان کے پھول دو تین اور جلوتری ایک چھوٹا پیس دو تین اس میں جو ہے میں تیز پاس شامل کر رہی ہوں دھو کے شامل کر رہی ہوں میں اور کالی مرچ کا پاودر میں نے ایک کھانے کا چمل شامل کیا ہے کیونکہ میں لال میٹ شامل نہیں کر رہی ہوں یخنی پلاو میں اور دو لٹر کے کریم میں نے پانی شامل کر دیا اور اس کو ہم پریشر دیں گے تقریباً سولا منٹ کے لیے یہاں پہ میں ایک جو ہے گلاس لے رہی ہوں چاولوں کا اور اس کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے تو جیسے ہی یہ ہو جاتا ہے پریشر پورا سولا منٹ کے بعد تو ہم ڈھکن اٹھاتے ہیں تو جو گوشت شریف ہے نا وہ گل جاتا ہے شرافت سے تو ہم گوشت شریف کو لگ کر لیں گے اور اس کا جو بھی میٹیریل ہم نے ڈالا تھا نا وہ سارا ویسٹ کر دیں گے کیونکہ اس کا جو سارا اثر ہے وہ یخنی میں ہو گیا یخنی زیادہ ہے میں نے اس کو سٹور کر کے فریزر میں رکھ لیا تھا دوبارہ آپ کے کام آ سکتی ہے میں سادھا پلاو میں بھی یہاں پہ میں ہاف کپ لے رہی ہوں آئل کیونکہ یخنی پلاو ہے تو اس میں آئل کم جائے گا اور ایک نارمل سائز کا پیاس شامل کر دیں گے اس میں ہلکا سا اس کو گورن براؤن سا کریں گے کیونکہ بہت زیادہ کلر دیں گے تو بہتہ ہی کالا ہو جائے گا سادھا پلاو اب اس میں ایک نارمل سائز کا ٹی مارٹر تین چاہری مرچمہ نے شامل کر دی ہیں اور ساتھی میں اس میں جو ہے چکن جو سوری چکن ہی مو جو نکلی جاندہ آج مٹن میں اس میں شامل کر دوں گی جو ہم نے بوائل کر کے رکھا تھا اور گرم مسائلہ پیسہ ہوا ایک چائے کا چمچ اور بریانی مسائلے کا ہلکا سا ٹچ میں نے دیا آپ چاہیے تو دے لیں ورنہ آپ رہنے دیں ایسے بھی صحیح ہے اور لسن ادرہ کا پیس اس میں پھر سے میں دل کھول کر ڈا رہی ہوں مطلب کہ کھانے کا چمچ اور پانچھے منٹ بھوننے کے بعد میں نے اس میں جو ہے تقریبا دو گلاس کے قریب یکنی شامل کر دی تھی کیونکہ ایک گلاس میں نے جو ہے وہ میر کر کے لیے تھے چاول اور جیسے پانی میں بوائل آیا تو میں نے چاول بھی اس میں ڈال دی ہے اور جیسے پانی خوشک ہوا تو میں نے اس کو دم لگا دیا پندرہ منٹ کے لیے تو زبردستہ مزیدہ یکنی پلاو تیار ہو چکے